السلام علیکم آج میں ٹماٹر اور ہرے دنگے کی ایسی چٹنی بنا رہی ہوں جس کو آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ اسے کئی ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کئی مہینوں تک خراب نہیں ہوگی اس سپیشنٹ چٹنی کو بنانے کے لیے یہ ہم نے ایک مٹھی بھر دنگا کٹنگ کر لیا ہے اس چٹنی کو آپ کوٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ جلدی اور جٹ پٹ بنانا چاہیں تو اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں اچھی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے ہم پتینے کی پتیاں ایڈ کریں گے اور نیکسٹ اب ہم چار سے پانچ ہری مرچیں کٹنگ کر کے ڈال دیں گے اگر آپ کم تیکھا کھاتے ہیں تو ہری مرچیں تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں اب ہم بہت ہی خاص چیز ایڈ کریں گے تین سے چار جوے ہم لیسن کے استعمال کریں گے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہائی بریڈ پریشر کے لیے لیسن بہت ہی بیسٹ ہے اب ہم اس میں ایک چمچ اناردانہ ایڈ کریں گے اناردانہ ویسے بھی چٹنی کی جان ہے دو چھٹکی کے قریب کالی مرچ ایڈ کریں گے اگر آپ کالی مرچ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہم نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں چٹنی کو پیسنے کے لیے ہم دو سے تین چمچ پانی ڈال دیں گے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو دردرہ سا گرینڈ کریں گے بہت زیادہ بھی ہم گرینڈ نہیں کریں گے پہلے زمانے میں بزرگ وغیرہ اسی طرح کی چٹنیاں کھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک دم صحت مند رہتے تھے چٹنی ہماری اچھے سے گرینڈ ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی کو ہم نے دردرہ سا گرینڈ کیا ہے اب ہم تین اتر ٹوماتر بوائل کریں گے ٹوماتر کو ہم بہت زیادہ بوائل نہیں کریں گے بلکہ ہم چھلکہ رموو کرنے کے لئے ایک سے ڈیٹھ منٹ بوائل کریں گے تاکہ ٹوماتر کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے یہ دیکھیں ایک میٹ گزرنے کے بعد ہی چھلکہ رموو ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم ٹوماتر کو پانی سے نکال لیں گے اب ہم نے ٹوماتر کا چھلکہ رموو کر لیا ہے اب ہم ٹوماتر کو فوق کی مدد سے اچھی طرح میش کریں گے اور یہ چٹنی بہت ہی لائٹ سی ہوتی ہے اس چٹنی کو آپ سموسے پکوڑے اور کچوری کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں فوراں سے سالن وغیرہ نہ ہو تو آپ یہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور خوب انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹوماتر ہمارے اچھے سے میش ہو گئے ہیں اب ہم نے جو چٹنی گرین کی تھی وہ ہم ٹوماتروں کے اندر ڈال کر بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے اب ہم چٹنی کو جس برطن میں سیو کر کے رکھیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے آپ چٹنی کو اس طرح ایٹ ٹائٹ میں بھر کے رکھ لیں اور اسے ایک مہینہ تک استعمال کریں یہ بہت ہی فائدہ مند چٹنی ہے آپ بھی گھر پر ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ چٹنی کس کس کو پسند ہے ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اسی طرح نئے ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ